دادا، پتر، ذرا اندر سے میرے دان تو لے آ، بوتا، پر دادا جی ابھی تو روٹی نہیں بنی دادا، انہی پتر روٹی نہیں کھانی، سامنے والی بڑی اممہ کو سمائل دینی انگریز، کیا تمہیں تراکی آتی ہے؟ پاکستانی، مجھے تراکی نہیں آتی انگریز، پھر تم سے تو میرا کتا بھی اچھا ہے کہ وہ تیار لیتا ہے پاکستانی، کیا تمہیں تراکی آتی ہے؟ انگریز، ہاں آتی ہے پاکستانی، پھر تمہارے میں اور کتے میں کیا فرق ہوا؟ ایک سکول میں آگ لگنے کی وجہ سے تمام سٹوڈنٹ خوش تھے کہ کل سے سکول میں چھٹیاں ہوں گی وہیں ایک بچے کو اداس دے کر ٹیچر نے پوچھا بیٹا، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ بچہ ماسومی اسے بولا سر آپ تو بچے گئے نا گہاک حجام سے، تم لوگوں کو ڈراؤنے کسے کیوں سناتے ہو؟ حجام، اس لیے کہ بال کارنے میں آسانی رہتی ہیں گہاک حرانگی سے، ہاں بال کارنے میں آسانی رہتی ہے حجام، ہاں نا جب میں انہیں ڈراؤنے کسے سناتا ہوں تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں بیوی کے میکے جانے کے بعد فیصلہ بادی شوہر نے اپنی گل فرینڈ کو گھر ملنے کے لیے بلا لیا بیوی کے پالتو توتے نے دیکھ لیا اور شوہر سے بولا میں مالکین کو بتاؤں گا کہ تم پیچھے سے کیا کرتے ہو گل فرینڈ کے جانے کے بعد شوہر نے ایک کالا کپڑا توتے کے پنجرے پر ڈال دیا اور تیز پنکھا جلا دیا ایک ٹین ڈبا لے کر اس کو پیٹنے لگا اور سہن میں دیسی گھی کی چوری بھی کھیڑ تھی کچھ دن بعد جب بیوی واپس آئی تو شوہر بولا یہ ہمارے توتے کا دماغ کچھ خسا گیا لگتا ہے ایسے ہی اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہتا ہے بیوی جب توتے کے پاس گئی تو توتے نے شوہر کی گل فرینڈ کے بارے میں اس کو بتایا شوہر بولا یہ ایسے ہی بکواس کر رہا ہے شوہر نے توتے سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کب آئی تھی میری گل فرینڈ توتہ جس دن دوپہر کو ہی اندھیرہ ہو گیا تھا تیز آنڈی تفان آیا تھا اور دیسی گھی کی چوری کی بارش ہوئی تھی پہلے زمانے کے لوگ بھی کچھ کم نہیں تھے انٹینہ سیٹ کرتے کرتے پروسن سیٹ کر لیتے تھے مرد جو سلوک عورت سے شادی سے پہلے کرتا ہے شادی کے بعد بھی وہی سلوک کرے تو کوئی طلاق ہی نہ ہو اور عورت جو سلوک مرد سے شادی کے بعد کرتی ہے اگر شادی سے پہلے کرے تو کوئی شادی ہی نہ ہو سیاستدان بندروں کی طرح ہوتے ہیں آپس میں اختلاق ہو جائے تو لڑ لڑ کر باغ تباہ کر دیتے ہیں اور اگر آپس میں اتفاق ہو جائے تو مل جل کر باغ ہی کھا جاتے ہیں اور یہی کچھ حال ہمارے پاکستان کا بھی ہے کبھی بھی کھانا تیار ہے کہ پہلی اعواز پر مت اٹھنا یہ اعواز آپ کو پانی بھرنے اور پلیٹیں لگانے کے لیے دی جاتی ہے کرونا کے باعث سکول بند ہونے کے بعد جن ماں نے بچوں کو گھروں پر پڑھانے کی کوشش کی ان کی رائے میں پانچویں جماعت تک کے اساتذہ کی کم مز کم تنفاہ دو لاکر میں انہی جائی ہے معلوم ہوا کہ ساری مصروفیات مزاق تھی پوری زندگی ایک ٹراؤزر اور ایک موبائل فون کے ساتھ مزاری جا سکتی ہے فیصلہ بعد میں شیخ صاحب کی دکان پر ایک آدمی کفن پریدنے گیا اور شیخ صاحب سے کفن دکھانے کو کہا شیخ صاحب اے دیکھو پا جی اے کفن تین ہزار دہ ہے تے اے کفن پانچ ہزار دہ تے اے دس ہزار دہ آدمی شیخ صاحب یہ دس ہزار والے کفن میں کیا خوبی ہے جی شیخ صاحب آجی ایستے ساری زندگی بڑھ نہیں آئے گی ایک عورت نے وزیراعلا صاحب کو فون کیا بولی ہیلو وزیراعلا صاحب میں تو کہتی ہوں آپ لاؤگ ڈاؤن ابھی کچھ دن اور جاری رکھیں اسے ختم کرنے کی کسی قسم کی جندی نہ کریں ہم نے اپنے شبروں کو خوب کام پر لگایا ہوا ہے درکی کچن میں امی سے امی لائے میں آپ کی مدد کرتی ہوں امی تو رہنے دے اسی جیسا مو نہ بنا جا جا کر فیس بک پر سٹیٹس جا سٹیٹس فیکٹرییاں بند ہیں تو ندی نالوں کا پانی ساف ہو گیا ہے اگر نیوز چینل بھی چند دن بند ہو جائیں تو ملکہ محول بھی ساف ہو جائے گا ایک اندہ پودش میں بھرتی ہونے کے لئے گیا آفیسر نے کہا تمہیں کس لئے رکھیں اندہ نے کہا اورتر کچھ میں نواندہ نہیں اندہ وہاں فائرنگ کار ساگنا تاڑے آسکے ایک عورت نے مسور سے اپنا پورٹریٹ بنوایا یعنی تصویر پھر کچھ سوچ کر مسور کو کہا کہ گلے میں نو لکھا ہار بھی بنا دو سویر بننے کے بعد مسور نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا عورت اگر میں مر گئی تو میرے شوہر دوسری شادی کر لیں گے نئی والی آئے گی تو یہ ہارڈ رونڈے گی اور جب یہ ہارڈ نہیں ملے گا تو ان دونوں میں چھگڑا ہوگا اور تب میری روپ و سکن ملے گا آج میں اپنے ایک شیخ دوست کے گھر گیا تو اس نے ایک چودہ پال رکھا تھا جو کہ وٹ کر کے خود ہی کھا دیا کرتا تھا میں کہا شیخ صاحب یہ کیا چکر اس کو کچھ کھانے کو نہیں دیتے کہتے ہیں دیتے ہیں نا دن میں ایک دفعہ دیتے ہیں اس کے بعد باقی کے دو ٹائم وہ پھیرے دلواتا ہو ایک جگہ شیخوں کی شادی ہو رہی تھی گھر والوں نے دیکھ کے پاس اپنے رشتہ دار کو بٹھا دیا تاکہ وہ مہمانوں کو حساب سے کھانا تقسیم کرے وہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو دو دو بوٹیاں اور ایک آلو دیتا اور نا واقف کو آلو اور شوربہ شادی میں ایک اجنبی کھانا لینے گیا اس کی پریٹ میں آلو اور شوربہ ڈال دیا گیا بوٹی کی مئی سے دوسری مرتبہ کھانا لینے گیا اور پھر شوربہ اور آلو ملا اس نے کہا شیخ صاحب یہ خڑی والا آلو نہیں ہے میرا سی جینز بونڈ کی مووی دیکھ رہا تھا جینز جنگل میں شیر کے شکار کے لیے بیٹھا تھا جینز بونڈ نے مالپرو کا سگرٹ پیا اور اپنی گن میں سٹائل سے گولی ڈالی اور شیر پر چلا دی اور شیر وہیں ڈھیر ہو گیا میرا سی بڑا متاثر ہوا فیصلہ کیا کہ وہ بھی سگرٹ پی کر شیر کا شکار کرے گا جنانچہ میرا سی نے اپنی گن نکالی مالپرو کا سگرٹ پیا اور شیر کا شکار کھیلنے کے لیے نکل گیا تھوڑی دیر بعد میرا سی زکنی حالت میں گھر پہنچا بیوی نے پوچھا کیا ہوا شیر مارا میرا سی میں تو ایک سگرٹ پی کر شیر کا شکار کھیلنے کیا تھا شیر اگو پولی ڈبی پی کے بیٹھا سی ایسے وقت میں اگر سکول کھول جائیں تو ان کے نئے رولز کچھ اس طرح کے ہوں گے ماسک اور سینیٹائزر سکول سے ہی خریدنے پڑیں گے باہر کے عمل آؤں نہیں کرتے اور ایسی حالت میں ہم بچوں کی کوئی گرنٹی نہیں لیں گے ایک وقت تھا دو اڑھائی لاکھ میں شادی ہو جاتی تھی اب ڈیڑھ لاکھ میں صرف دلہ تیار ہوتی ہے اور صبح دلہ پرشان گھوم رہا ہوتا ہے راتی تھے ہورسی انہوں ہورے اچھا شہر بلکل سپلٹ ایسی کی طرح ہوتا ہے گھر کے باہر گرم لیکن گھر کے اندر چھنٹا یخ دیوار سے لگا ہوا اور ریموٹ سے چلنے والا ایک شخص بستری مرک پر پڑا تھا اپنے آفی وقت کا منتجل تھا اس کی باوفا بیوی اپنے میں خوب شوہر کے پاک رکھی تھی شوہر بولا دارلنگ اس آخری وقت میں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس نے اٹک اٹک کے بمشکل کہا نہیں ہنی تم بس آرام کرو اس نے شتت غم سے اپنے ہور دانتوں میں دبالی خدا کے لیے سن لو ورنہ میری روح کے چین رہیں گے شوہر بولا میں تم سے بے وفائی کرتا رہا ہوں تمہاری چھوٹی بہن اس کی سہیلی اس کی سہیلی کی سہیلی اور بیوی نے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنی نازو ختیلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی میں جانتی ہوں ڈارلنگ تم پرشان نہ ہو میں نے اسی لیے تمہیں زہر دیا دو گہرے دوست تھے ان میں سے ایک شادی شدہ تھا اور دوسرا کوارہ جو کوارہ تھا وہ ہمیشہ شادی شدہ دوست کی بیوی تعریف کرتا تھا ایک دن پھر اس سے کہنے لگا تیری بیوی تو بلاو کا پھول ہے شادی شدہ نے تنگ آگر کہا بلکل ٹھیک کہتے ہو خوشبوت ان کو آتی ہے پانٹے مجھ کو چکتے ہیں ایک شخص کے بچے بہت شریع تھے ان کے گھر ایک مہمان آئے بچوں نے انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا لیکن ان کے واضد نے کوئی پرواہ نہ کی آخر تنگ آ کر مہمان نے کہا آپ دیکھیں آپ کا بچہ میری چھڑی کو توڑ رہا ہے میزبان نے پرسکون لہجے میں کہا ارے نہیں نہیں وہ میرا بچہ نہیں ہے میرا بچہ جو وہ ہے جو آپ کی ٹوپی میں پانی بھر رہا ہے ایک فلم انڈسٹری کا آدمی سنسان سڑک کے کنارے گاڑی روپتے ہوئے اپنے قریب بیٹھی ہوئی فلم کی نئی ہیروین سے کہا اگر میں تمہیں یہاں تنگ کرنے کی ٹھان لوں تو کیا تم کسی کو مدد کے لیے بکاروگی کسویں صدی کی ہیروین نے جواب دیا صرف اس عورت میں اگر تمہیں مدد کی ضرورت پڑی کیونکہ میں تنگر ڈنڈے دے نال مارانگی ایک تیز و ترار نرس نے اپنی سہیلی سے کہا پتہ ہے سمینہ جب اس شخص نے میری عمر پوچھی تو میں عجیب الجن میں مبتلا ہوگی فیصلہ ہی نہ کر سکی کہ میں چوبیس کی ہوں یا چھبیس کی سہیلی نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا پھر تم نے کیا کہا نرس نے مسکراغر کہا بس وہی اٹھارہ سال پتھان ایک لڑکی کو مسلسل دیکھے جا رہا تھا لڑکی نے غصے سے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو پتھان ہم دیکھ رہا ہے کہ اگر تم ہمارا ماں ہوتا تو ہم بھی بہت خوبصورت ہوتا